تو عو بکر صدی کوئی پہلوان نہیں تھے کمزور بدن تھا لیکن اللہ کا نبی کو اٹھایا کمر پر اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر کہتے ہیں برحان اللہ ایک ایک اینج پھر وہ سراکس میں سانپ تھا موسیقی 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 فرقا وَا خَلِيلًا وَا صَفِيًا وَا نَبِيًا آئے 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 میرے نبی آئے میرے خلیل آئے میرے خالص فتیزی سے مسجد میں آئے ایسے مجمع بھرا ہوا ہے کوئی رو رہا ہے کچھ ایخ رہا ہے کوئی گمسم ہے فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے جو کہے گا رسول اللہ فوت ہوگے قتل کروں گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں اللہ کے پاس جیسے وہ تور پر گئے تھے واپس آئیں آپ ممبر پر آئے کھڑے ہو گئے عمر اقعد علیم ممبر پر ممبر پر آئے یا ایہا ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد خد مات اللہ اکبر وحصدیک کیا مانے دھن جانا لوگوں جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج ان کو موت آگئی ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حیم لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرتے ہیں سن لو ان کا اللہ آج زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا موت سے پاک دو نبیوں کے درمیان بتوں کی تمنہ تھی نبی چلے گئے کیا دو لفظوں میں کیا فرما دیا اور پھر جب ارتداد کا فتنہ اور زقاعت کا انکار اور جھوٹے نبی چاروں طرف سے تابر توڑ حملے اسلامی تاریخ میں دو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ایک جملہ بولا گیا لولا ابو بکر لما عبداللہ ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا پھر دو سو سال کے بعد احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دو سو چودہ ہجری میں انتقال ہوا اور یہ ان پر امتحان کوئی دو سو ہجری میں ہے تو اس وقت کہا گیا لولا احمد لما عبداللہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا جب قرآن کو مخلوق کہنے کا عقیدہ معتزلہ نے ٹھونسا اور معمون منطق پڑھ کے گمرا ہوا اور بشر مریسی کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن و حدیث کی روشنیاں اس کے سامنے اوجل ہو گئیں اور اس نے اس کو قرآن کو مخلوق کہنا شروع کیا معتصم نے اس پر انتہا کی اور احمد بن حنبل پر دو تابر توڑ عذاب تکلیفوں کے پہاڑ توڑے کہ پہاڑ بھی ہوتے تو ریت بن جاتے تو صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں آئے کہنے کہ ابو بکر کچھ اپنے معاملے میں اپنے فیصلے میں نرمی کرو ہم سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے صدیق اکبر جیسے حلیم حلیم ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا کہ اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں پہنچ جائے گا ابو بکر سامنے تھے یا رسول اللہ افی یمینہ شیئ ان تین سو ساٹھ میں کوئی میرے اندر بھی ہے فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا موجود ہے کوئی کمی ابو بکر آپ اتنے حلیم طبع ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہم سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے آپ نظر سامنے فرما حلم کا پیکر تڑک کے اٹھے احض عمر کی داڑی پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے اور یوں جھنجوڑ کے رہے ہیں کہ طلب تو نصرہ تک و جتنی بالخلدان عمر تُو نے بھی مجھے چھوڑ دیا تیری تو میں مدد کا آج مہتاش تھا تُو بھی مجھے چھوڑ گیا حیحات حیحات خوارن فی الاسلام و جبارن فی الجاہلیہ اسلام میں بجدل ہو گئے ہو جاہلیت میں بہادر بنتے تھے حیحات حیحات و قدن قطع الوح عمر وحی کا دروازہ بن دو چکا ہے وہ ہوگا جو میرے نبی فرما گئے اور ایک جملہ بولا جو چودہ سجی میں ایک ضرب المسل بنا ایم قصد دین و امر عمر میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے کتے مجھے بھم بھوڑ دیں میری بوٹیاں نوچ لیں تو بھی وہ ہوگا جو میرے نبی فرما کر گئے ہیں میں ایک انچ نہیں ہٹوں گا جمع کرو ہی 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 یہاں اللہ تعالی بن اسرائیل کے علماء کی بات کر رہا ہے یحرفون الكلمہ عن مواضع علماء نے بدل دی عوام نے نہیں علماء نے اور یہاں اووکر سے دیکھ کوئی ٹائٹل دے رہے صحابہ وَكَانَ اَعْلَمَنَا اووکر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کتے میری بوٹیاں نوچ جائیں گے تو بھی وہ ہوگا جو میرے نبی فرما گئے سب کو جمع کیا ممبر پر اکھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا ایہا الناس اِنَّ اللَّهَ بَعَاثَ مُحَمَّدًا وَالْحَقْتُ قُلٌّ شَرِی وَالْإِسْلَامُ غَرِيبٌ تَرِی قَدْ رَثَّ حَبْلُهُ وَقَلَّ أَهْلُهُ فَجَمَعْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ تَعَالَى عَلِهُ وَسَلَّمُ فَجَعَالَهُمُ الْأُمَّةَ الْبَاقِيَةَ الْوُسْطَى فَوَاللَّهِ لَا أَبْرَهُ أَقُومُ بِأَمْرِ لِهُ وَأُجَاہِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ حَتَّى يُنْجِزَ لَنَا اللَّهُ وَعْدَهُ وَيَفِيلَنَا أَحْدَهُ کَبھی ہم بِتُمَّ بِجَاہَتِ کَبھی ہم بِتُمَّ بِراہَتِ کَبھی ہم بِتُم بِتِ اَخْشَنَا تُمْنِي يَادُ بُقِمَا کرتا ہوں ترجمات پھر دوئے میرا شیر سنیاں سمجھ میں آئے گا فَيُقْتَلُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا شَهِيدًا فِي الْجَنَّةِ وَيَبْقَى مَنْ بَقِيَ مِنَّا وَارِثَ عِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ وَلَيْسَ لِبَعْدِهِ خُلْف وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفٍ أَمْنًا فَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عُقَالًا مِمَّا كَانُوا يُعْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَوَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ثُمَّ أَقْبَلَ مَعْهُمُ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ لَجَاهَتَّهُمْ حَتَّى تَلْحَقَ رُوكِ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُفَرِّتْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْزَّقَاءِ ہاں ہاں لولا ابو بکر لما عبداللہ یہ وہ موقع ہے جس وجہ سے یہ جملہ بولا گیا کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا لوگو اللہ نے میرے محبوب نبی کو بھیجا کائنات کے سردار کو بھیجا اسلام کو جاننے والا کوئی نہ تھا حق غیر معروف نہ معلوم تھا اس محبوب مصطفیٰ کے تو فیر ایک امت بنائی باقی رہنے والی امت بنائی مجھے میرے اللہ کی قسم میں اللہ رسول کے حکم پر جموں گا پہاڑ کیا جمیں گے جو صدیق جم کے دکھائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے عبادے پورے کرے گا اور اس نے پورے کیے اس پر میں نے یہ شعر پڑا تھا کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھے کبھی ایک ورل پر آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے فرشتوں کے لشکر اتر جاتے تھے اس پر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا اپنے آہد کو نبھائے گا جو زندہ رہیں گے اس دھرتی کے وارث بنیں گے جو مریں گے مارے جائیں گے وہ جنت کے وارث بنیں گے اور میرے رب نے کہا ہے ایمان عمل پر حکومت بھی دوں گا طاقت بھی دوں گا امن بھی دوں گا مجھے میرے رب کی قسم تم کہتے ہو میں زکاة چھوڑ دوں میں کہتا ہوں میرے نبی کے زمانے میں جو زکاة کا جانور آتا تھا وہ نہیں اس کے ساتھ جو رسی آتی تھی انہوں نے رسی کا بھی انکار کیا اور پھر ان کے ساتھ درخت بھی آگئے اور پتھر بھی آگئے اور انسان بھی آگئے اور جنات بھی آگئے میں اکیلا ان سے ٹک راؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بھول ہے اگر صدی کوئی پہلوان نہیں تھے کمزور بدن تھا لیکن اللہ کا نبی کو اٹھایا کمر پر اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر کہتے برحان اللہ ایک ایک انج پھر وہ سراکس میں سانپ تھا اس پہ ایڑی رہ دیتا ہے اللہ 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 اللہ